اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر آشیر سوری اور آج ہم بات کریں گے کلرز کے مطالق میرے پاس بہت سارے سٹوڈنٹس نے کچھ مجھے میسیجز کیے کہ جو ہم آگٹ پرک بناتے ہیں وہ کلرز ہمارا پرنٹنگ میں نہیں آتا تو اس کی کیا واجوہات ہے تو آج میں اسی پر بات کریں گے اور ایمپورٹنٹ گلاس ہے اور آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو ایکچلی یہ جو ہمارے جنئر گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت سارے ایشوز آتے ہیں اور تو میں نے سوچا کہ چلیئے آج پر میں جو ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا دوں تاکہ جب بھی آپ لوگ کام کریں تو ان چیزوں کا خیال لکھئے تاکہ ایک اچھی سی آپ آرپورٹ بنا سکے تو چلیئے ہم بات کرتے ہیں کلرز کے مطالب کے کلرز میں ایسی ویریشنز کیوں آتی ہیں کہ آپ کے جو ڈسپلی پر نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور پرنٹنگ آپ کی کچھ اور آتی ہے اس کی بیسیک کچھ وجوات ہیں جن کو ہم نے جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے ہم اس پر بعد ہم اس کو نہیں سوچیں گے تو ہمارا ایک آرٹ وپ جو ہے وہ خلط ہو جاتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ ڈاکومنٹ اپنا لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم صحیح کلر موڈ سلاک نہیں کر رہے ہوتے ہیں سبوز ہم ہمیں چاہیے ہوتا ہے سی ای 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 کے چونکہ پرنٹنگ میڈیا پرنٹ میڈیا کے لیے ہمارا جو کلر استعمال ہوتا ہے وہ سیان مجنٹا یلو اور بلاک ہوتا ہے جبکہ ہمارے بات جو ڈسپلی پر کلر آ رہا ہوتا ہے وہ آر جی بھی ہوتا ہے ریڈ گرین اور ولو اب یہ آر جی بھی کلر جو ہے ہے یہ ڈسپلی کلر ہے تو ڈسپلی پر جو چیز نظر آتی ہے وہ پرنٹنگ میں نہیں آتی ہے کیونکہ ڈسپلی کلرز ہوتا ہے آپ کے یہ آر جی بھی کلرز جو ہوتا ہے وہ برائیٹ کلرز ہوتا ہے جبکہ سی ای ای بھی کلرز ہوتا ہے وہ ڈل کلر ہوتا ہے تو جوounس ایک ڈسپلی پر نظر آ رہی ہوتا ہے وہ پرنٹ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ تو چمکتی ہوئے نظر آ رہی ہے ہمیں لیکن جب وہ print media کے لئے جائے گی آپ کو کی اور وہ آپ نے rgb کلرز پر بنا دیا اور اس کو جب CMY کے color mode پر convert کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں color variations آتی ہیں کیونکہ CMY کے colors ہوتے ہیں وہ dull color ہوتے ہیں تو dull color ہونے کی ویسے بھی آپ کے جو colors ہیں وہ change ہو جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ rgb color چونکہ display colors ہیں printing colors ہے نہیں تو جب یہ آپ کا process جو ہے وہ digital سے print media کے طرف جاتا ہے تو وہ automatically color variations آ جاتی ہیں وہ اس color mode کو change کر دیتا ہے تو اس میں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ جو color monitor پر دیکھ رہے ہیں یا آپ نے جو ایک document لیا ہے وہ CMY کے color mode پر ہونا چاہیے یا کہ اگر آپ اس کو printing کے لئے دے رہے ہیں تو printing میں دینے سے بہلے یعنی اس کی جو output بنائیں گے اس output کو آپ چیک کر لیں کہ آپ نے اس کو CMY کے میں convert کر دیا ہے یا نہیں اگر آپ نے اس کو CMY کے color mode پر convert نہیں کیا تو اس کو پہلے convert کر دیں تاکہ کچھ variations تو آپ کو display پر نظر آ جائے دوسری ایک اہم وجہ ہی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی color print کرنے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم جو percentage ڈال رہے ہوتے ہیں آپ نے artwork میں وہ percentage نہیں ہوتی جو ہم کسی ان کو چلا رہے ہوتے ہیں اس company کی percentage ہوتی ہے یعنی کہ ہم نے اگر codec کا ایک chart لیا ہے اور اس سے percentage لی ہے تو ہم نے printing میں بھی codec کی انگ استعمال کرنی ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے یا ہم اگر apply کرتے ہیں دیان تو ڈیان کا color chart اپنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو ڈک کریں گے تو color کا اپنا chart ہوتا ہے ان کی color variations ہوتی ہیں ان کی percentages ہوتی ہیں اگر ہم percentage کو follow نہیں کریں گے تو ہمارے پاس variation آئے گی اور یہ زیادہ تل جو mistakes ہوتی ہیں ہماری color variations ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم percentage کسی اور company کے chart سے لے رہے ہوتے ہیں اور print کوئی اور company کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک تیسی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ جب اپنا printing کے لیے بھیجتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس یہ process ہوتا تھا جس ہم کہتے ہیں filmmaking جو تو آج کل بہت کم ہو گیا ہے اور ڈائریکٹ آپ ڈیجیٹل پلیٹس پہ چلے گا ہے یعنی کمپیوٹر پلیٹ جسے آپ کہتے ہیں سی ٹی ٹی پی تو سی ٹی پی جب آپ اس کو convert کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو فن process ہے یا آپ کے پاس جو پلیٹ میکن کا process ہے وہ بھی سیاں بائی کے ہیں تو جب ہمارے پاس ہمارا آٹ ورک آر جی بھی سے سیاں بائی کے بھی جاتا ہے تو وہ ایسی چینج ہو exposing کے timing کا issue آتا ہے یعنی کہ اگر ہم نے ایک منٹ ہمیں suppose چاہیے وہ ایک منٹ ہم نے اس کو پورا نہیں دیا تو ہماری light جو ہے اس کے اندر سے پاس نہیں ہوگی اور ہمارے color dark ہے جائیں گے اور background میں اس کم آ جائے گا لیکن اگر ہم نے ایک منٹ سے اوپر کی timing اس کو دے دی تو ہمارے پاس جو exposing ہے وہ زیادہ light ہو جائے گی اور ہمارے color اس میں سے پاس ہو جائے گا تو ہمارا impression جو ہے وہ film پر یہ پلیٹ پر light آئے گا light آنے کی ویسے جو کہ printing کریں گے تب بھی آپ کی color variation آئے گی تو ان color variations کو ہم نے control کرنا ہے تو اس میں ہم نے این دو تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہم غلطی نہ کریں ایک اور important چیز ہی ہوتی ہے کہ جس وقت ہم print کر رہے ہوتے ہیں اپنے paper کے اوپر تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ paper کا base کیسے color کا ہے یعنی کہ جو white ہے وہ blueish white ہے یا yellowish white ہے یعنی کہ اگر blueish white ہے اور yellowish white ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے red color لیا اور اس red color کو ہم print کرنا چاہ رہے ہیں اپنے white paper پہ تو white paper تو ہم نے دیکھا ہم نے نہیں دیکھا وہ blueish white جب blueish white ہے اس کا مطلب ہے اس کا blue base بھی ہمارے پاس میں count ہو رہا ہے تو ہمارا جو red blood red تھا وہ blood red نہیں آئے گا بلکہ میرے بھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو color paper ہے اس کی base کیسی ہے یعنی اگر اس کی base ہوگی تو اس میں بھی ہمارے پاس issue آئے گا اب condition کیا آتی ہے کہ اگر ہم نے وہ blueish white ہے ہمارے ہمیں paper ہے اور اس کے اوپر ہمیں red color print کرنا ہے تو پھر ہمیں تھوڑی بہت ink میرے دو مدل کرنی پڑے گی اور اور پھر اس کے shade کو match کرنا پڑے گا ایک اور چیز ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ spot colors میں چیزیں print ہوا رہی ہوتی ہیں اب spot color جیسے آپ کے company کے لوگوز ہوتے ہیں ان کا color spot ہوتا ہے یعنی کہ اس میں وہ variation بلکل بھی نہیں چاہتے یا ہم کوئی extra color اس کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں جیسے base کا color ہم change کر کے چلا رہے ہیں کبھی ہم blue color چلا رہے ہیں کبھی ہم aqua blue چلا رہے ہیں کبھی ہم اس کے اندر جانا navy blue blue چلا رہے ہیں یا کبھی ہم brown color چلا رہے ہیں اب وہ color ہمیں چکے as it is چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کو extra color میں convert کر دیں گے یعنی کہ ہم اس کو spot color دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو 100% color چاہیے ہوتے ہیں جیسے company کے لوگوز وغیر کے تو ان کے لیے ہم spot color slack کرتے ہیں اگر ہم اس کو process color میں چلائیں گے تو پھر ہمارے پاس color variation آ رہی گی تو ان color variations کو control کرنے کے لیے جو چیزیں میں نے بتائیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے صحیح طریقے سے اس کو آپ اپنے document کو open کرتے وقت اس پہ کام کرنے کام کرتے ہوئے یا آپ جب اس کو اس کی output بنا رہے ہیں تو آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے کہ آپ نے اپنے آرٹ پرک کو جو ہے وہ cm y کے color میں color mode پہ change کیا ہے یا نہیں کیا تو پھر ہمارے پاس یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ ایک خلط result کی صورت میں ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم جب display پر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم جب LED پہ کام کر رہے ہیں تو اس LED کی ہم نے brightness زیادہ کی ہوئی ہے کم کی ہوئی ہے color fast کیے ہوئے یا ہم نے اس کے جو color جائے ہیں وہ dark کیے ہوئے تو چونکہ ہی تو ہم نے اپنی مرضی کا مطابق ان کو adjust کیا ہوا ہے تو پھر ہم result ویسا نہیں دے سکتے جو ہم چاہتے ہیں تو display پہ کلر کچھ اور آتا ہے لیکن printing کے وقت وہ آپ کا کلر وہ آئے گا جو آپ نے استعمال کیا ہے تو ہمیں کلر چارٹ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے اور کلر چارٹ کے بغیر ہم اس کو نہیں چل سکتے ہیں اگر ہم نے کلر چارٹ پر سے جو کلر اٹھایا ہے اس کی جو پرسنٹیج دی ہے تو ہم کلر چارٹ پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فلا کمری کی کلر چارٹ ہے اس کی پرسنٹیج یہ وہ ہم ڈال دیں گے چاہے بہت میں display پہ کچھ بھی نظر ہے ریزلٹ ہمارے پاس وہ آئے گا جو ہمارے کلر چارٹ پر ہے تو آج کی کلاس میری ایک چھوٹی سی کلاس تھی جو کلر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی جو کلر کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کلاس پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کے سورے تو مجھے کمنٹ ضرور دیجئے گا نیکس کلاس تک لے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی